کورڈ ملکوں کی اتحارہ مارچ کو اپنا اجلاس بلا رہا ہے کورڈ کا اجلاس اس سلسلے میں اس سمیٹ کے اندر بازاتہ طور پر وزیراعظم نرین نرموڈی کے علاوہ امریکی صدر جو بیڈن کے علاوہ آسٹریلیا اور جپان کے مندوبین بھی ہوں گے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ پہلا بڑا اجلاس ہوگا جو اس طریقے سے بلایا گیا ہے مارچ بارہ کو اس سے قبل فروری کا مہینہ تھا 18 تاریخ تھی جب ایکسٹریلیہ صاحب انہوں نے پارٹسپیٹ کیا تھا فورن منسٹر لیول میٹنگ کورڈ کی یعنی کورڈ ملکوں کے جو وزرائے خارجہ کا اجلاس بارہ تار جو آسٹریلیا کے وزیراعظم ہے اور آسٹریلیا کی طرح ساتھ آگے بڑا جا اور اب پہلا اجلاس ہے بارہ تاریخ ہوگا اور یہ امریکہ جہاں پر وہ آ کے بات کریں گے اپنا موقف امریکہ کا موقف ملک کے سامنے دنیا کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ادھر چین گہری نظر اس پورے معاملے پر رکھ رہا ہے کیونکہ انڈو پیسیفک ریجن کے اندر جس طرح سے بیانات سامنے آ رہے ہیں اس کو لے کر چین نے بھی اپنا ردیعمل دیا ہے اور بارت سے جہاں دوستانہ تعلقات کو قائم رکھنے اور ماضی کی صورتحال کو برکرہ رکھنے کی بات کہی ہے وہیں پر امریکہ کے لیے بھی ایک تمدے جاری کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ اس خطے کے اندر امریکی جاریت کو قبول نہیں کیا جائے گا اور امریکہ جس طرح سے اپنی حواریوں کے ساتھ مل کر یہاں پر صورتحال بگارنا چاہتا ہے اس کے خلاف سفارہ جنگ بھی ہو سکتی ہے اس طرح کی باتیں ماضی میں بھی کہی گئی ہے لیکن اب امریکہ کے اندر نئے صدر ہے اور نئے صدر کا بین لوگ قومی سطح پر یہ پہلا اجلاس ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کس موقع کے ساتھ چین کے معاملے کو لے کر یہاں پر جو ہے بیڈن کا بیان جو ہے وہ سامنے آئے گا یہاں پر صرف اتنا ہی نہیں ہے دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد آسٹریلیا کا موقع جاپان کا موقع اور پھر چین کا موقع بھی کس طریقے کا سامنے آ سکتا ہے